یہ محفل شادی سے تعلق رکھتی ہے آپ کو گوھر یہ کرنا ہے کہ شادی ہمیں کیسے کرنی ہے کس طریقے سے میرے آقا نے ہمارے لئے ارشاد فرمایا تھا لوگو شادی کس طریقے سے کرنی چاہیے لوگو نے تو سہن بنا لیا ہے کہ اچھا کھانا ہو تو شادی کہا جاتا ہے زیادہ جہز ہو تو شادی کہا جاتا ہے ایسا ہرکس نہیں ہے نفی کونین صلی اللہ وہ تعلق سے ارشاد فرماتے ہیں لوگو چند چیزوں میں جلد باجی کیا کرو صحابہ کے سامنے میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے صحابہ سنو چند چیزوں میں اجلت کیا کرو جلد باجی کیا کرو آقا نے جب فرمایا تھا تو صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ کن کن چیزوں میں ہمیں جلد باجی کرنا ہے کن کن چیزوں میں اجلت کرنی ہے آقا نے ارشاد فرمایا سنو جب نماز کا وقت ہو جائے مسجد سے بکارنے والا بکارے اگر کام میں مشکول ہو کام کو چھوڑ دو رشتہ داری کو جا رہے ہو سفر کو منقطع کر دو کسی کام میں مشکول ہو اسے چھوڑ دو نماز میں لیے جلد باجی کیا کرو آقا نے دوسری روایت فرمائی اے صحابہ سنو اور جب جنازہ حاضر ہو کسی کا انتقال ہو جائے اس کو کپن میں لپیٹ دیا جائے تو کتان کسی رشتہ دار کا انتظار مت کرنا کسی آنے والے احباب کا انتظار مت کرنا جب اسے کپن میں لپیٹ دیا جائے گا تو فوری طور پر اس کے جنازے کی نماز کے لیے تیاری کیا کرو کسی چیز میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے لوگوں سنو جب تمہارا لڑکہ بالی ہو جائے یا تمہاری لڑکی بالی ہو جائے تو اس کے نکاح میں جلد باجی کیا کرو کوئی ایک پر آئیسی داخل نہ کیا کرو کہ ہمارا بچہ بھی چودہ سال کا ہے ہمارا بچہ بھی اٹھارہ سال کا ہے ہمارا بچہ بھی پندرہ سال کا ہے شریعت کا حکم یہ ہے جب بیٹا بالی ہو جائے جب بیٹی بالی ہو جائے تو اچھا سا رشتہ تلاش کر کے اچھا رشتہ داری تلاش کیسے جاتی ہے رشتہ دیکھا کیسے جاتا ہے لوگوں نے رشتے دیکھنے کے لیے انداز بدل دیا ہے لوگوں نے رشتے دیکھنے کے لیے انداز میں تغیر کر دیا ہے تبدیلی پیدا کر دی ہے لوگ رشتہ دیکھتے زمیداروں کے گھر میں لوگ رشتہ دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں مالداروں کے گھر میں لوگ رشتہ دیکھتے ہیں ایسے لوگوں کے گھر میں جہاں سے دولت زیادہ ملنے کا امکان ہوتا ہے آقا ارشاد فرماتے سنو اپنے ہموار کے یہاں رشتہ دیکھا کرو پرابری میں رشتہ تلاشا کرو سب سے پہلے اپنے پڑوس میں دیکھو اگر تمہارے پڑوس میں ایسا رشتہ ہے اگر تمہارے گھر میں ہی تمہاری رشتہ داریوں میں ایسا رشتہ مل رہا ہے وہ تمہارے پیٹے کے ساتھ صحیح سالم ثابت ہو رہا ہے تو فوری طور پر اس رشتے کو تہے کر لیا کرو رشتے دیکھے جاتے ہیں حسبوں نے سب کی بنیاد پر جمال کی بنیاد پر لیکن آقا ارشاد فرماتے ہیں اس نے جمال کو بھی دیکھو حسبوں نصر کو بھی دیکھو لیکن سب سے زیادہ جو تمہیں فوقیت دینی ہے وہ اس بات پر فوقیت دیکھا دیکھا کرو اس بات کو سب سے زیادہ دیکھو کہ اس کے اندر دینداری ہے کی نہیں ہے اور اس دور حاضر میں بلخصوص ہمیں رشتہ بھی دیکھنا ہے تو یہ دیکھنا ہے کہ ہاں دیکھ جس کے گھر میں ہمارے بیٹے کا رشتہ ہو رہا ہے جس کے گھر میں ہماری بیٹی کا رشتہ ہو رہا ہے وہ سنیل سیول عقیدہ ہے کی نہیں ہے اگر وہ مسلک کا پابند ہے تو ہمارے سر کا تادھ ہے اس لیے کہ آقا کا ہرشاد ہے ولا تواکر ہوں ولا مجال سے ہوں نہ ان کے ساتھ رکھانا کھانا ہے نہ ان کے ساتھ رشتہ داری کرنی ہے نہ ان کے جنازے میں جانا ہے نہ ان کو اپنے جنازے میں بلانا ہے اس طریقے سے رشتہ دیکھ کر کے پھر اپنوں بیٹوں کی اپنے بیٹے کی یا اپنی بیٹیوں کی شادی کیا کرو لوگوں آج لوگوں نے تو ذہن بنا لیا ہے کہ جہاں زیادہ جہیز ملے گا آقا انشاءات فرماتے ہیں کہ شادی میں کم خرچ کرنے کی کوشش کیا کرو نبیہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے محفل میں آنے والے لوگوں آج کی اس محفل سے یہ ذہن لے کر کے جاؤ کہ ہم اردو نوش کا اتمام انشاءاللہ اچھا کریں گے لیکن جہیز کا مانگ نہیں کریں گے ہم اپنے گھر میں آنے والے مہمانوں کا اتمام اچھے انداز میں کریں گے لیکن آج تو لوگوں نے یہ ذہن بنا لیا ہے کہ ہم براتی ہیں براتی کے شکل میں جب انسان جاتا ہے تو اس کا رواب پڑھ جاتا ہے اس کا فقر سے سینہ چوڑا ہو جاتا ہے وہ یہ سوچتا ہے اگر ہمیں اچھا بیٹ کا نہیں ملا ہم کو اچھی جگہ نہ ملی کھانے کے اگر ہمارے سامنے کھانے کی اشیاء آئیں اور اس میں اگر کسی طریقے سے کوئی کتاہی ہو گئی ہے کسی طریقے سے کوئی کمی ہو گئی ہے تو ہم اسے کتان نہیں کھائیں گے اس لیے ہم براتی ہیں براتی لوگوں آقا نے جو ہمیں ذہن دیا ہے وہ یہ دیا ہے کہ ہمارے گھر میں جو مہمان آئے اس کی ہمیں میزبانی کا حق بھی عدا کرنا ہے لیکن حق کے میزبانی یہ ہے کہ انسان اپنے دل کو چارٹ کر کے مہمان کے سامنے پیش کر دیتا ہے اس سے پوچھو جس نے اپنی بیٹی کی پرورس اپنے سینے سے لگا کر کے کیا ہے وہ باپ جس نے بیٹی کی پرورس اپنے سینے سے لگا کر کے کیا ہے باپ تو سب سے بڑی قیمتی دولت ہمیں دے رہا ہے بتاؤ تو سہیں اگر یہ قانون شرع نہ ہوتا تو آج کوئی بھی انسان اپنی بیٹی کو کسی انجان کے گھر میں بھیجنے کے لئے تیار نہیں ہوتا مگر یہ شریعت کا قانون ہے قانون مستویٰ ہے اسی دنیا پر لوگوں نے اپنی بیٹیوں کی شادی دوسروں کے مکان میں کر دیتے ہیں نہ اچھی طریقے سے انہیں جانتے ہیں کہ یہ رہا تھا لوگوں جب کسی کے گھر میں مہمان من کر کے جاؤ چاہے تم براتی ہو چاہے رشتے دار ہو چاہے دعوت میں جاؤ یا برات میں جاؤ کتان کھانے کی بھی حرمتی نہ کیا کرو میں ایک روایت آپ کو بتا دوں سیدنا سرکارِ آلہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آپ کا ایک خاتم پہنچا پہنچنے کے بعد کہنے لگا حضور کل آپ کی دعوت میرے گھر ہے سیدنا سرکارِ آلہ حضرت نے اس کو قبول فرما لیا دوسرے دن سیدنا سرکارِ آلہ حضرت اپنے پورے لوگوں کے ساتھ اپنے موریدوں کے ساتھ اچھا سرکارِ آلہ حضرت کی بارگاہ میں جب کوئی دعوت لے کر کے پہنچتا تھا تو سیدنا سرکارِ آلہ حضرت اس نے پوچھتے تھے میں تنہا آؤں یہ ہمارے خادم کو آنے کی اجازت ہے اگر اجازت ہوتی تھی تو آلہ حضرت اپنے ساتھ اپنے خادم کو لے جاتے تھے اور اگر اجازت نہیں ہوتی تو کتان آپ جو ہے اپنے خادم کو نہیں لے جایا کرتے تھے آلہ حضرت رضی اللہ وطالہ وہ پہنچے اس کے گھر پہنچنے کے بعد کھانے کا پورا انتظام تھا سارے چیزوں کا انتظام تھا آلہ حضرت رضی اللہ وطالہ وہ کے سامنے کھانے کا سامان آتا ہے روٹی بھی آتی ہے سالن بھی آتا ہے آلہ حضرت نے روٹی کی ٹکلے کو تڑا تڑنے کے بعد قمومن جو یوپی میں کھایا جاتا ہے اسی انداز میں کھایا جاتا ہے روٹی کو تڑا جاتا ہے شوروے میں یہ سبسیوں میں لگایا جاتا ہے پھر اسے کھایا جاتا ہے یہ انداز ہے نا لیکن مہمان اسی انداز میں میزبان مہمان کو اسی انداز میں کھلانے کی کوشش کرتا ہے جیسے وہ اس کی مرضی ہو ویسے وہ کھانا چاہے سی اتنا سرکار آلہ حضرت جو ہے حالات کے ادبار سے پہنچے پہنچنے کے بعد جب کھانا کھانا شروع کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے دعا پڑھ کر کے کھانا شروع کیا اس کے بعد میں جب روٹی کو توڑا شوروے میں دھویا دھونے کے بعد کھانا شروع کیا بڑا لذیذ کھانا تھا بڑا امدہ کھانا تھا تو اللہ حضرت نے میزبان کو بھلایا بھلانے کے بعد کہا سنو یہ روٹی آپ نے بنوائی ہے بڑی امدہ ہے اس آلن آپ نے بنوائی ہے بڑا اچھا ہے بڑا لذیذ ہے مگر بتائیے تو صحیح کیا ہماری طبیعت چاہتی یہ ہے کہ روٹی کو توڑ دیں اور اس سالن میں رکھ دیں تھوڑی دیر رکھا رہے اس کے بعد ہماری طبیعت چاہتی ہے کہ ہم اسے کھائیں کیا تمہاری اجازت ہے تو میزبان نے کہا انتظام آپ کے لئے کیا گیا ہے کھانے کے ساری اشیائیں آپ کے سامنے پیش کر دی گئی ہیں آپ کس طرح چاہیں اس طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں آلہ حضرت نے فرمایا سنو طبیعت یہ چاہتی ہے کہ اس طریقے سے کھائیں اور نجاز یہ ہے محول یہ ہے کہ روٹی کو دوڑا جائے شورو میں میں ڈیبویا جائے پھر اسے کھایا جائے آلہ حضرت نے اپنی طبیعت کے مطابق جب کھانے کا ارادہ فرمایا ہے تو میزبان سے پوچھا ہے اگر تمہاری اجازت ہو تو ہم اسے کھائیں اگر تمہاری اجازت نہ ہو تو کھان ہم اسے اپنی ذات کے مطابق استعمال نہیں کر سکتے ہیں لیکن آج ہمارا طریقہ کیا ہو گیا ہے آج ہمارا شعور کیا ہو گیا ہے آج ہمارا محول ایسا بن گیا ہے کہ ہم براتی ہیں براتی اگر ہمیں اچھا کھانا نہ ملا اگر ٹیبل پہ کھانا نہ ملا نیچے بٹھا کر کے کھلا دیا گیا تو کتان ہم اسے پرداشت نہیں کرتے ہیں اس لیے کہ ہمارے شان کے خلافے لوگوں ایسا نہیں ہونا چاہیے نقلے کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی ہیں جن کا نام تقریباً اس وقت ذہن سے نکلا ہوا ہے لیکن ان کی روایت آپ سن لو ایک ملک کے انہیں بادشاہت ملتی ہے جیسے ہی بادشاہت ملی آپ وہاں پہنچے شریعت مصطبعہ پر عمل کرتے کرتے آقا کے حصوے رسول اللہ پر عمل کرتے کرتے اس ملک میں آپ کا داخلہ ہوتا ہے جیسے پہنچے وہاں کے لوگوں نے آپ کا استقبال کیا اور بڑے ہی اتسے انداز میں ٹھہرایا اور دو نوش کا اعتمام کیا ایک دن گزرا دو دن گزرا شریعت کی پابندی ان کے اندر تھی چونکہ صحابہ کا یہ طریقہ ہوتا تھا اس لیے کہ نبی قونی صلی اللہ علیہ وسلم کے کولو فیل کو دیکھا کرتے تھے اسی بنیاد پر وہ صحابی رسول تھے جس ملک میں ان کو بادشاہت ملی تھی جب پہنچے تو لوگوں نے ان کا استقبال بڑے اچھے انداز میں کیا دوسرے دن پورے شہر کے لوگ بڑے بڑے رئیس لوگ جمع ہو گئے اس کے بعد نے محفل کا اعتمام کیا ہمارے نئے بادشاہ کا اعتمام کرنا ہے پھول مالے سے ان کا استقبال کرنا ہے اچھے کھانے کا انتظام کرنا ہے اتفاق یہ تو وہ ملک انگریزوں کی گریفتے میں تھا لیکن چند لوگ وہاں اسلام کے ماننے والے تھے وہ صحابی رسول پہنچے تو وہاں اسٹرنک کھانے کا انتظام تھا لوگ کھانا لیتے تھے کھڑے کھڑے کھانا کھانا شروع کر دیتے تھے وہ صحابی رسول تھے اور وقت کے بادشاہ تھے جیسے محفل میں پہنچے لوگوں نے اس تقبال کرنا شروع کیا خیر مرتب کے جملے سارے لوگوں کی زبان پر آنا شروع ہو گئے لیکن وہ بادشاہ وقت جب پہنچے تو دیکھتے کیا ہے کوئی کھڑا ہو کر کے کھانا کھا رہا ہے کوئی چلتا پھرتا کھانا کھا رہا ہے وہ صحابی رسول وقت کے بادشاہ پہنچتے ہیں پھلےٹ میں کھانا لیتے ہیں اور ادب کے دائرے میں پیٹ جاتے ہیں اس کے بعد میں کھانا شروع کرتے ہیں سارے رئیس لوگ پہنچتے ہیں پہنچنے کے بعد کہتے ہیں حضور آپ نے ہماری بیجزتی کروا دی آپ نے ہماری عصد کو تار تار کر دیا اس لیے کہ آپ پادشاہ ہیں سارے لوگ جو ہے پڑے ہو کر کے کھا رہے ہیں آپ پیٹ کر کے کھا رہے ہیں وقت کے پادشاہ نے جبار دیا تھا میں اس در سے آیا ہوں جس در سے مستویٰ کا حکم لانو ہوتا ہے میں نے آگا کے کولوں فیل کو دیکھا ہے مستویٰ کا حکم ہی ہے کہ جب کھانا کھایا جائے تو پیٹ کر کے کھایا جائے ایسی پادشاہات کو میں اپنے پیٹ کے پھوکر سے مارتا ہوں جس میں مستویٰ کی شریعت کا حتمام نہ ہو ان کی شریعت پر عمل نہ ہو پادشاہ سے انہوں نے بتا دیا کہ پادشاہات پاد میں ہے اور مستویٰ کی شریعت پہلے ہے آگا کا حکم پہلے ہے کسی مہتے میں جائیں جو کتان یہ نہ سوچیں کہ بلانے والے نے ہمیں برادی کے روپ میں بلائیا ہے کتان ایسا نہ سوچیں اس لیے کہ وہ جس نے آپ کو بلائیا ہے اس نے تو ہے اپنی پوری جان لگا دی ہے پوری طاقت چھوک دی ہے آپ کے اچھے کھانے کے انتظام میں لہذا ایسی کتان اگر آپ کے ذہن میں بات ہو تو اسے نکالنے کی کوشش کیا کرو لوگوں نے تو کہا کہ حضرت مولا علی کرر اللہ تعالی و جل کریم کو میرے آنکہ نے جب اپنی بیٹی کی شادی اپنے علی سے کی تھی تو جہیز میں یہ دیا تھا جہیز میں وہ دیا تھا ایسا کہنا ہمارے لئے کتان درست نہیں ہے میرے نبی نے اپنی بیٹی کو جہیز میں کچھ نہیں دیا تھا اس لیے سوچو تو سہی اگر آپ کا بیٹا ہو یا اتفاق کسی آپ نے اگر اپنے بھائی کے بیٹے کو اپنی پرورس میں لے لی ہو اپنی کفالت میں اس کو لے لیا ہو اور اس کے پرورس آپ کر رہے ہوں تھوڑا سا وقت گزرے وہ بیٹا بالی ہو جاوے وہ بیٹا جوان ہو جاوے تو اس کے جو ہے رہنے سینے کا انتظام آپ کریں گے اس کے شادی کا انتمام آپ کریں گے ایسے ہی مولا علی کرم اللہ تعالیٰ علی کریم کے والدے گرامی نے میرے آنکہ کو میرے آنکہ کے دادا کے انتقال کے بعد مولا علی کے والد نے میرے آنکہ کی کھیفالت کی تھی ان کی پرورس کی تھی ان کی دیکھ پال میں وقت گزارا تھا تو مولا علی کرم اللہ تعالیٰ علی کریم کے والد کا جب انتقال ہو جاتا ہے گریبی کا دور دورہ تھا تو میرے آنکہ نے علی کو اپنے ذمہ لے لیا تھا علی کے کھرد و نوش کا انتظام میرے آنکہ فرماتے تھے صبح و سام میرے آنکہ کے سامنے علی کا گزرنا ہوتا تھا لیکن جب وہ وقت آتا ہے علی علی کی عمر جب پڑتی ہے بلاقت کی منزل کو طے کرتی ہے ادھر حضرت فاطمتہ زہرہ بالی ہو جاتے ہیں تو میرے آنکہ کے پاس رشتے آنا شروع ہو جاتے ہیں سب سے پہلے سیدنا ستی کے اکبر نے فاطمتہ زہرہ کے لئے رشتہ بھیجا میرے آنکہ نے اسے قبول نہ فرمایا پھر تھوڑے ہی دنوں کے بعد عمر فاروق آزم نے بھیجا میرے آنکہ نے قبول نہ فرمایا تھوڑے ہی دنوں کے بعد مولا علی کرم اللہ تعالیٰ علیٰ کریم نے رشتہ بھیجا تو میرے محبوب نے اسے منظور فرما لیا پھر فاطمتہ زہرہ سے نکاح حضرت علی کا ہو جاتا ہے تھوڑا ساس جو ہے جیسے نکاح ہوتا ہے اب بتاؤ تو صحیح علی میرے آنکہ کے ساتھ رہتے تھے اب جب شادی ہو گئی تو الگ رہنے کے لئے گھر کی ضرورت پڑی ان کو پانی پینے کے لئے سامان کی ضرورت تھی نماز بڑھنے کے لئے مسلح کی ضرورت تھی تو میرے آنکہ نے اپنی بیٹی کے شادی کے موقع پر چوست آمان دیا تھا وہ اپنی بیٹی فاطمتہ زہرہ کو جہیز میں دے دیا تھا بلکہ علی کی کفالت میں جب اپنے عام سے دور کرنے لگے میرے آنکہ تو علی کی کفالت میں میرے آنکہ نے علی کو آتا دیا تھا زندگی کی ضروری سامان کو میرے آنکہ نے علی کے لئے پیش کیا تھا نارے تکبیل نارے رسالت مشلقِ علا حضرہ تشنے شادی خانہ آبادی بھائی زادے پنجتنے پا بابا سبحانہ بس آخری بات سنتے چلو وقت پڑی تیجی سے گزرتا جا رہا ہے آپ کو ایک پڑی شاندار تقریر سننی ہیں اور نہ تو منقبت کے اشار بھی سماعت کرنا ہے لوگوں میفلوں میں جایا کرو تو اس میفل میں بیٹھ کر کے اپنے ذہن کے دروازے کو کھولا کرو اور جو اچھی باتیں ہوں اس پر عمل کرنے کی کوشش کیا کرو جو باتیں میں بتا رہا ہوں ایک سے بڑھ کے ایک خطیب کی آواز کو آپ نے سنی ہوگی لیکن آج اس میفل سے کچھ ذہن لے کر کے جاؤ اور اپنے ذہن میں اسے نکل کرو اور صبح جانا پھر اسے سوچنا جیسے میرے آقا نے ارشاد فرمایا فاطمہ میں نے تمہارا نکاح علی کے ساتھ کر دیا جو میرے نسلک سب سے زیادہ موتبر سب سے زیادہ عزیز اس کا نکاح میں نے تمہارے ساتھ کر دیا نبی قونہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بلکہ بڑے نہیں بلکہ یوں کہلو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات میں سب سے افضل و عالی میرے محبوب کو پیدا فرمایا ہے نبی قونہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک مرتبہ فاطمہ کا زہرہ نے سوال کیا یا رسول اللہ آپ یہ بتائیں آپ ہم سے زیادہ پیار کرتے ہیں یہ علی سے زیادہ پیار کرتے ہیں بڑا پیچیدہ سوال تھا نبی قونہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ سنو میرے نبی نے یہ سوچا اگر فاطمہ کو کہتا ہوں تو علی کو تکلیف ہوگی اگر علی کا ذکر ہوتا ہے تو فاطمہ کی دل سکھ نہیں ہوگی تو میرے محبوب نے سوال کو حل فرمایا اور یوں فرمایا فاطمہ سنو تم علی میرے نزدیک علی سے زیادہ معتبر ہو علی سے زیادہ عزیز ہو اور علی میرے نزدیک تم سے زیادہ عزتدار ہے تم سے زیادہ محبوب ہے بتائے چلا فاطمہ بھی علی سے زیادہ اور علی فاطمہ سے بھی زیادہ دونوں لوگ میرے محبوب کو زیادہ محبوب دے سلو اللہ تعالیٰ سلم کا عرشاہ سنو لوگوں کے لئے یہ حکم ہے رب تمہارے کو تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اے لوگوں اگر تمہارے پاس طاقت ہے شادیاں کرنے کی تو تم ایک بیوی کرو دو کر سکتے ہو چار کر سکتے ہو مگر تمہارے پاس انہیں کھلانے کی طاقت ہو اور ان کے اندر عدل و انصاف کرنے کی طاقت ہو تو تمہارے پاس ایک وقت چار شادیاں کر سکتے ہو مگر علی کے لئے قانون شرع بدلا ہوا ہے علی کے لئے قانون مصطبع بدلا ہوا ہے علی کے لئے حرام تھا فاطمہ کی موجودگی میں کہ علی دوسرا نکاح کر لیتے لیکن جب فاطمہ کا وصال ہونے لگا فاطمہ کے نیزہ کی کھڑی قریب آئی تو فاطمہ تر زہرہ نے مولا علی کو بلانے کے بات فرمایا اے علی سنو انقریب ہم دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں مگر ہماری کچھ وسیعتیں ہیں اسے سن لو علی ہمارے دنیا سے جانے کے بعد تمہیں دوسرا نکاح بھی کرنا ہے مگر علی ایسی بی بی کے ساتھ تمہیں نکاح کرنا ہے ایسے خاتون کے ساتھ نکاح کرنا ہے جس کے اندر طاقت زیادہ ہو اور زیادہ بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہو جب ایسے خاتون کے ساتھ تم نکاح کرو گے تو علی نے سوال کیا تھا فاطمہ وجہ بھی بتا دو تو فاطمہ نے جواب کیا تھا علی سنو ہمیں معلوم ہے میں نے اپنی زندگی اپنے والدے گرامی نبی کونین کے سامنے گزاری ہے میں نے آقا کے زبان مبارک سے سنا ہے میرے حسین کو کربلا کے تبتے میدان میں یزید شہید بھی کریں گے مگر جب ان کے شادت کا وقت ہو جائے گا تو اسی خاتون کے بچے کربلا کے میدان میں میرے پیٹے کے اوپر اپنی چاند کی باجی قربان کرتے نہ دیں گے آقا کے زہرہ کے حکم کے مطابق ایسے خاتون سے شادی کی تھی جس سے ابباس لمبرتار دنیا میں تشریف لائے تھے پتہ یہ کلتا ہے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نشات فرماتے لوگوں جب شادی کے لئے رشتہ تلاشا کرو تو حسن و جمال جہاں دیکھتے ہو دولت دہتے ہو وہی سب سے زیادہ یہ دیکھا کرو تقوی شعاری ہے اس کے اندر کی نہیں ہے شریعت کی پابندی ہے کی نہیں ہے آقا میں شریعت پر عمل ہے کی نہیں ہے اور یہ دیکھو جس کے گھر سے رشتہ ہو رہا ہے زیادہ بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتی کی نہیں رکھتے ہیں ایسے خاتونوں سے شادیاں کیا کرو کیوں اس لیے کہ اگر زیادہ بچے ہوں گے تو ہمارا نہیں بلکہ مصطبع کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جب بچے زیادہ ہوں گے تو امت مصطبع میں اضافہ ہوگا کلمہ پڑھنے والوں کی تعداد بڑھے گی اسی بنیاد پر ہمیں ایسے خاتونوں سے شادی کرنی ہے نہ بھی یہ کہو نہیں لوگو ایک بات بتا دوں تقریر ختم آقاید والم صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں ان نکاہ ہو من سنتی ہمن رقیب ان سنتی فلیسہ منی نکاہ میری سنت ہے جس نے نکاہ کیا وہ مجھ میں سے ہے اور جس نے طاقت ہونے کے باوجود استطاعت ہونے کے باوجود اگر اس نے نکاہ سے روگردانی کی تو مجھ میں سے نہیں ہے اللہ ماشاءاللہ اگر کوئی ایسا ہوگا ولیوں میں تو ان کی باقبی نہیں کرتا چونکہ وہ بڑے لوگوں کی بات ہوا کرتی ہے آقاہ ارشاد فرماتے ہیں ان نکاہ ہو من سنتی ہمن رقیب ان سنتی فلیسہ منی اسی برباد ختم کرتا ہوں آقاہ ارشاد فرماتے ہیں نکاہ میری سنت ہے جس نے نکاہ کیا وہ مجھ میں سے ہے اب ذرا گھو کرو آقاہ ارشاد فرماتے ہیں نکاہ میری سنت ہے اور آقاہ ایک نوکے پر ارشاد فرماتے لوگوں اسلام کے دھرم کو جب انسان اس کو اس کو پر عمل کرتا ہے کلمہ پڑھ لیتا ہے داخل اسلام ہو جاتا ہے لیکن کتان وہ مکمل اسلام میں داخل نہیں ہوتا آدھائی مسلمان اس وقت انسان ہوتا ہے جب کلمہ پڑھتا ہے لیکن مکمل مسلمان انسان اس وقت ہوتا ہے جب نکاہ کی مہفل میں شرکت کرتا ہے جب اس کی شادی ہو جاتی ہے کتنی عظیم بات ہے لوگوں دو وقت ایسے ہوتے ہیں زندگی میں اور بھی خصوص حبتے میں اسے وہ موقع ملتا ہے جب کلمہ کا دن ہوتا ہے اور کلمہ کی دن میں جب امام خطبہ دیتا ہے پہلا خطبہ منقطع ہوتا ہے دوسرے خطبے کے لئے امام بڑھتا ہے بیٹھنے کے بعد جو دو وقفہ ملتا ہے اسی وقفے میں اگر آپ نے دعا کی تو مولا اور وقتوں میں دعا قبول کرے نہ کرے مگر اس وقت کی دعا رب قدیر رد نہیں فرماتا ہے ایسے ہی نکاح کی محفل ہو تو قطعان ناج خود میں اپنے وقت کو ضائع نہ کیا کرو اس لیے جس وقت نکاح ہوتا ہے اس وقت نبیہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق فرشتوں کا نزول ہوتا ہے اور جب دعایں مانگی جاتی ہیں فرشتوں کے لب پر جو ہے فرشتے کہتے ہیں آمین اگر آپ نے دعاوں میں شرکت کی حضور وقت کو صرف نہ کیا اگر دعاوں میں فرشتوں کی آمین شامل ہو گئی تو تمہاری زندگی بھی سمر جائے گی تمہاری دنیا بھی کامیاب اشیاء اللہ اشیاء اللہ اشیاء اللہ لہٰذا یہ ذہن بنا لو جب تمہارے گھر میں کسی کی شادی ہو تو دھول تاسے کا حتمام ہاں کریں گے ناج خود کا انتظام نہیں کریں گے بلکہ مہبیلے ملا دے باق کا حتمام کریں گے اور اگر آپ کو رب اور توفیق دے تو جہاں پرات لے کر کے جاؤ تو چار عالموں کو لے کر کے جاؤ لوگوں نے تو عالموں کو لیے عالموں کو قسم کر رکھا ہے چالسی کے لیے قرآن خانی کے لیے جنازے کے لیے عالم اگر تمہارا جنازہ پہا سکتا ہے تمہاری قرآن خانی کروا سکتا ہے تو تمہاری شادی میں بھی انہیں انویٹ کیا کرو انہیں بلایا کرو جہاں تو پردھان کو دس میں دھوے چار مہنا پہلے دعوات دے دیتے ہو بدایگیاں کارٹ لے کر کے پہلے پہنچتے ہو اپنے اماموں کو بھی دعوات دیا کرو اس لیے کہ ان کی شرکت ہماری مقبولیت کے زمانت ہو جائے کیا بات ہے کیا بات ہے اگر کو شامل ہوں گے ہمارے ولما شامل ہوگے تو ناجبود نہیں ہو سکتا جو کام ہوگا انشاءاللہ جائز ہوگا آج سے اس مہفل سے زہر لے کر کے جاؤ کسی کی لڑکی کی شادی ہو یا لڑکے کی شادی ہو جو رت جگہ کی مہفل ہوتی ہے اس میں بھی دھول نہیں بجائیں گے چاہے ادھر سے بجانا ہو تو بھی ناجائز ادھر سے بجانا ہو تو بھی ناجائز کسی طریقے سے مذہب اسلام میں دھول آسے گانا بجانا جائز ہے ہی نہیں ہے اگر کوئی جائز کہتا ہے تو دائرہ اسلام سے خارج ہے اس لیے ہم ہمارے لئے ضروری ہے دو منٹ ایک بات اور سن لو ہمارے لئے آقا ارشاد فرماتے سنو دنیا میں انسان کتنا بھی پرہیزگار ہو جائے کتنا بھی متقی ہو جائے لیکن کسی کا عمل میرے صحابہ کے قدموں کے خاک کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتی جیسے ہمارے لئے ضروری ہے اسے یتنا صدی کے اکبر کا احتمام کریں جو ہے ان کی عزت و توقع کریں ان کی عزمت کے سکے ان کی عزمت کے دنکے بجائیں ایسے ہمارے لئے ضروری ہے کہ ہم حضرت امیر معاویہ کا بھی احترام کریں ان کی بھی عزمتوں احترام کے دنکے بجائیں یہ نہیں ہے کہ ہم نے ابو سیدنا صدی کے اکبر کے چرچے کیے اور علی کا چرچہ کیا عمر کا چرچہ نہ کیا عمر کی شان میں گستاقی کی تو آقا ارشاد فرماتے لوگوں ہمارے کسی صحابہ کی شان میں ذرہ برابر بھی اگر کسی نے گستاقی کر دی تو اس انسان کا خارجہ دائر اسلام سے ہو جائے اس انسان کا انتقال ہمارا یہ یقینی ہے کہ اس انسان کا انتقال جو ہے ایمان پر نہیں ہوگا جاتما بھی خیر نہیں ہو سکتا اس لئے ہمارے لئے ضروری ہے ہم کسی خان کا کی جو ہے تاریخ کریں درست ہے ہر آل رسول کا احترام ہمارے لئے ضروری ہے مگر اگر کسی خان کا آپ کا آل رسول اگر بس لکے آلہ حضرت سے پھر جاتا ہے کسی صحابہ کی شان میں گستاقی کر جاتا ہے علی قصر کا تاج سمجھتا ہے اور سیدنا ستی کے اکبر کی شان میں گستاقی کرتا ہے کوئے سے آل رسول کا احترام ہمارے لئے ضروری نہیں ہے اس لئے کی آقا ارشاد فرماتے ہیں اگر میرے بات اگر میرے بات پوری روئے زمین پر کسی ذات کو احترام دیا ہے رب نے تو سیدنا ستی کے اکبر کو آتا کیا ہے اور ستی کے اکبر کے بعد اگر کسی کو عزیلت ملی ہے تو عمر فاروق کے عاظم کو ملی ہے عمر فاروق کے عاظم کے بعد اگر کسی کو عظمت ملی ہے تو عثمان غنی کو ملی ہے عثمان غنی کے بعد اگر کسی کو عظمت ملی ہے تو علی کو ملی ہے علی کا احترام ضروری ہے کوئی ساتھ ایساتھ حضرت امیر معویہ کا احترام ضروری ہے اگر ہم نے امیر معویہ کی شان میں گستاقی کی تو ہمارا خاتمہ بلخیر نہیں ہوگا اگر ہم نے علی کا جوہید رام کیا اور عمر فاروق عظم کی شان میں گستا کی کی تو ہمارا خاتمہ بلخیر نہیں ہوگا اللہ رب قدیر کی بارگاہ میں دعا ہے مولا ہم تمام لوگوں کو صحابہ کے نقش قدم پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے بلخصوص ہم تمام لوگوں کو مسئلہ کے حق کا مسئلہ کے آلہ حضرت پر چینے کی مرنے کی چلنے کی توفیق اتا فرمائے مولا کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب قدیر اگر ہمارے بولنے میں یا آپ کے سننے میں لفظن یا سہون کوئی خطا ہوئی ہو تو مولا اسے معاف فرمائے یہ سوچو دنیا کا کوئی بادشاہ ہم سے راضی ہو نہ ہو دنیا کا کوئی حکم راہ ہم سے راضی ہو نہ ہو ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے ہماری دنیاوی زندگی بھی کامیاب ہماری اخروی زندگی بھی کامیاب ہو جائے بس یہ کہتے رہو یہ کہتے رہو ہم کو تیری رضا ضروری ہے کچھ ملے نہ ملے مگر رب کی رضا ہمارے لئے ضروری ہے یہ کہتے رہو اللہ رب قدیر ہم تمام لوگوں کو دنیاوی اخروی دونوں جہاں کے دلتوں سے مالا مال فرمائے عبد الرحمان صاحب کی شادی ہونی ہے مولا اینہو شریعت کی پابندیہ